وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَظَحَقَ الْبَاقِلِ إِنَّ الْبَاقِلَ كَانَ زَهُونَ شبِ قدر میں نازل فرمایا اور شبِ قدر کیا ہے اللہ فرماتا لیلت القدر خیر من الف شہر یہ ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو اس مہینے کے اندر یعنی میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں شبِ قدر کیا ہے شبِ قدر پورے سال میں کبھی بھی آسکتی یہ علماء کرام کا قول ہے پھر اس میں مخصوص تبقیقہ یہ قول ہے کہ رمضان میں ہی آتی ہے پھر ان میں بھی چند مخصوص لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف آخری اشریم آتی ہے پھر ان میں بھی مخصوص لوگوں کا یہ کہنا جاتا ہے کہ اس میں امام آزم بھی شامل ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر ستائیسوی رات میں ہی پائی جاتی ہے بہرحال اس میں بہت سال اختلاف ہیں لیکن اس کو شب قدر کو چھپانے کا راز کیا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں امام فخر الدین رازی اپنی کتاب تفسیر قبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اس کو چھپانے کا بہت بڑا راز یہ ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے گناہوں کے اندر اپنی ناراضگی کو چھپا کر رکھا ہے اپنی اطاعت کے اندر اپنی رضا مندی کو چھپا کر رکھا ہے لوگوں کے درمیان اللہ نے اپنی ولیوں کو چھپا کر رکھا ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے ناموں کے اندر اسم آزم کو چھپا کر رکھا ہے ایسی بہت ساری چیزیں پانچ نمازوں کے درمیان نماز وستہ کو چھپا کر رکھا ہے اسی طریقے سے اللہ نے لیلت القدر یعنی شب قدر کو چھپا کر رکھا ہے تاکہ لوگ ہر رات میں شب قدر کو تلاش کریں اسی طریقے سے دیکھیں اللہ نے لوگوں کے درمیان اللہ کے ولیوں کو چھپا کر کیوں رکھا ہے تاکہ ہم ہر انسان کی قدر کریں پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اس لئے اللہ نے ولیوں کو چھپا کر رکھا ہے ایسے اللہ رب العزت نے اپنی ناموں کے اندر اسم آزم کو چھپا کر رکھائے تاکہ لوگ ہر نام کو اسم آزم پڑھ کر سمجھ کر پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور ان کی مرادیں پوری ہو جائیں شب قدر کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب کبھی شب قدر آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے ہیں ان راتوں کے اندر اور آخری عشرے میں ہم کو بھی جگاتے تھے اور مطلب یہ کہ کمر باندھ لیا کرتے تھے کمر بستا ہو جاتے اور اس رات میں خوب عبادت کرتے ہیں ان راتوں کے اندر تو مطلب یہ ہے کہ شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ کا بطلہ اپنی رحمتوں سے اپنی بندوں کو مالا مال فرما دیا کرتا ہے شب قدر میں ہمیں کرنا کہہ دے کہ شب قدر کے اندر ہمیں قسرت کے ساتھ میں کوئی مخصوص اس میں عبادت تو نہیں کہ آپ کو یہ مخصوص عبادت ہی کرنی ہے نہیں بلکہ اس میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ صلاة تصویح پڑھ لیں صلاة تصویح پڑھنے کے بہت سارے ویڈیوز بھی موجود ہیں میں آپ کو کسی ویڈیو کے اندر بتا دوں گا انشاءاللہ اس میں صلاة تصویح کی قسرت کریں صلاة تصویح کی فضلت آپ جانتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ جو ہیں قسرت سے اپنی قضا نمازیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں قضا نمازیں ادا کرنا یہ انسان کے لئے بہت ضروری لازمی ہے جب تک آپ کے ذمہ قضا نمازیں ہیں جب تک آپ کے نوافل بھی مقبول نہیں ہوں گے بلکہ ایک حدیثی پاک میں یہ ہے کہ قیامت کی میدان میں جن لوگوں نے قسرت سے نوافل پڑھے ہوں گے لیکن ان کے اوپر قضا نمازیں ہوں گے تو ایک قضا نماز کے بدلے ستر نوافل لیے جائیں گے تو دیکھئے آپ ستر نوافل پڑھیں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ رکعت نماز زہر کی جو قضا ہوئے وہی پڑھ لیں یہ اقلبندی کی بات ہے تو لہٰذا ان راتوں میں قضا نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں اب دیکھیں شب قدر کے اندر اور کوشش یہ کریں کہ اس رات میں قسرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں کیوں اس لئے کہ اسی رات میں قرآن پاک نازل ہوا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ میں تنظل المرائکت والروح فیہا بی اذن رب من کل عمر سلامن ہی حتی مطلع الفجر یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بے شمار فرشتوں کے ساتھ میں اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور صبح تک وہ ایسے ہی نمودار رہتے ہیں اور بندوں کے حق میں سلامتی کے دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ مطلع الفجر یہاں تک کہ صبح تلو ہو جاتی ہے تو یہ شب قدر کے اندر آپ کو یہ کام کرنے ہوں گے قرآن پاک کی تلاوت کرنے ہوگی نوافل کے قسل کرنے ہوگی اور اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنا ہوگا اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ شب قدر ہم کیسے پہچانے ہیں تو شب قدر کے تعلق سے ابودعو شریف کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ شب قدر کے پہچان یہ ہے کہ جو رات شب قدر ہوتی ہے وہ بڑی محتدل ہوتی ہے نہ اس میں گرمی ہوتی ہے نہ اس میں سردی ہوتی ہے بلکہ ایک محتدل رات ہوتی ہے یعنی ایک بیچ کی رات ہوتی ہے اور اس دن جو سورہ نکلتا اس کے اندر ایسا ہوتا ہے تو اس میں شعائیں نہیں ہوتی جو گرمی آپ دیکھیں سورہ جب نکلتا ہے تو اس کی شعائیں ہم پر پڑتی ہیں اور بڑا گرم سا محسوس ہوتا ہے مگر اس دن جو سورہ نکلے گا اس کی شعائیں گرم نہیں ہوں گی بلکہ وہ سورج ہونے کے باوجود بھی آپ کو چاند کی طرح نظر آئے گا اور اس رات میں ہلکی پھلکی بارش بھی ہو سکتی یعنی ہلکے پھلکے چھینٹے پڑھ سکتے یہ شب قدر کے بہت بڑی علامت ہوتی ہے اس رات میں پانی وغیرہ کچھ میٹھا ہو جاتا ہے یہ بھی کچھ حدیث پاک سے یعنی کچھ روایات سے ہم کو اس کے بارے میں بھی پتا چلا ہے کہ اس رات میں پانی تھوڑا میٹھا ہو جاتا ہے تو حضرات محترم یہ شب قدر ہے اس کو پانی کی کوشش کریں جس بندے نے شب قدر کو پا لیا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے اس کی گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دے گا انشاءاللہ اس لئے کہ شب قدر یہ آتی ہی مسلمانوں کی گناہوں کو مٹانے کے لیے ہیں شب قدر آتی ہی مسلمانوں پر رحمت اور فضل کی بارش کرنے کے لیے ہیں تو لہٰذا اس رات میں سارے بھائی جنگنے کی کوشش کریں اور قرآن پاکی کا صحص تلاوت کریں اور اپنی گناہوں کی معافی تلافی چاہیں اور مسلمانوں کے حق میں دعا کریں یہ جو قرونہ چل رہا ہے اس قرونہ کو ختم کرنے کے لیے دعا کریں میرے رب نے چاہا اس رات میں اگر سب مسلمان مل کر دعا کریں تو انشاءاللہ قرونہ ضرور ختم ہو جائے گا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع ہو جائے گا یا پھر اگر یہ واقعی کوئی قرونہ ورہا نہیں ہے جو لوگ سادش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نیس نابود کرے گا انشاءاللہ اس رات کو جانگنے کی کوشش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ